نمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے اور وقت ہو گیا ہے ہمارے ویکنڈ سپیشل شو الارم کا جہاں جنتہ کی آواز کو ذمہ داروں تک پہنچاتے ہیں اب نہ کوئی ذمہ داری سے بھاگے گا نہ جواب دہی سے مہچرائے گا اب نہیں چلے گی ہیلا حوالی اب نہیں چلے گی ٹالم مٹول اب نہیں چلے گی باتیں گول مول کیونکہ اب جنتہ پوچھے گی سیدھے ذمہ داروں سے سوال جہاں اندھیرے میں ہے شہر الارم میں آج بات سٹریٹ لائٹ کی کریں گے اور بند اور خراب سٹریٹ لائٹ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جیسے ہی شام ڈھلتی ہے شہر اندھیرے کی چادر میں ٹھک جاتا ہے یہ کہانی ہر دن کی بھوپال ہو اوجین ہو یا پھر گوالیر ہر جگہ یہی حالات ہیں سٹریٹ کو لے کر نگر نگم کے ادھیکاری مون ہیں کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے صرف یہی کہا جاتا ہے جو بھی سمسیہ ہوگی اس کا سمادھان ہوگا لیکن سوال یہی آتا ہے کہ کب ہوگا سمادھان بند سٹریٹ لائٹ کی وجہ سے ہر دن لوگوں کو اندھیرے سے فائٹ کرنی پڑتی ہے شہر شہر اندھیرہ زندگی پر بھاری شام ہوتے ہی رازدھانی بھوپال کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں اس وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو یا عام جنتہ کو کافی مشیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے کئی بار وہ حادثوں کے سکار ہو جاتے ہیں ابھی ہم جس جگہ پر ہیں آپ بہاں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے لوگ آنے اور جانے والے لوگوں کو اندھیرے میں سے ہی اپنی آترا پوری کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ان کے لیے جس روڈ سے وہ گزر رہے ہیں بہاں پر سٹریٹ لائٹ نہیں ہے کئی بار ایسے سنسان علاقے درگھٹناوں کا اور لوٹ کا اجھے دوسری پرکار کی گھٹناوں کا ہونے کا بھی کارن بنتے ہیں یہاں کے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار اس بیسائے میں جن پرتی ندھیوں کو اور ادھیکاریوں کو ابگت بھی کر آیا لیکن ابھی تک ان کی سمسیہ کا سمدھان نہیں کیا گیا ہے لوگ ہو رہے پریشان سمیدار بان یہاں لائٹ نہیں رہتی ہے پریاس کرتے ہیں لائٹ بنی رہے سو روڑ جا سے چلنے والے سمنل ہیں تو ادھیکانس جگہ سو روڑ جا سے چلتے ہیں بارس کے موسم میں تھوڑا سا بیٹنے سے جاتی ہے سو روڑ جا میں لیکن لگا دار پریاس رہتا ہے کہ ہر چورایا ٹریفک سینل چلتا رہے ہیں اندھیرے میں شہر ہر دن کی یہی کہانی ہے شام ڈھلتے ہی رازدھانی بھوپال میں اندھیرہ چھا جاتا ہے کہنے کو تو سڑک پر سٹریٹ لائٹ ہے لیکن مہینوں سے بند پڑھی ہے لوگ پریشان ہیں اور زمیدار اپنی زمیداری سے انجان ہیں کچھ ایسے ہی حالات گوالیر شہر کے ہیں جہاں اندھیری کی چادر میں دھیمی ربتار میں وہاں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہنے کو تو گوالیر ارجا منتری پردیمن سنگھ تومر کا شیطر ہے لیکن سٹریٹ لائٹ کی بند تھی مہینوں سے گل ہے سٹریٹ لائٹ کے پورے سسٹم کو آپ کو سمجھنا ہوگا سٹریٹ لائٹ کا جو مینٹیننس ہے لائٹ نگر نگم لگاتا ہے کئی بار اس میں فیز گایا ہو جاتا ہے ابھی ہم نے کئی جگہ لائے ایک دو جگہ سیسے میں باکس بھی چوری ہوگا ہے اس کے لئے رستہ بنائی ہے ایم پی بھی نگر نگم دونوں مل کے جب کام کریں گے تب ٹھیک ہے اس میں ایک تو سڑک میں گھڑھے اوپر سے پتی بھی کل ایسے میں لوگوں کی مصیبت ڈبل ہو گئی ہے کب ہانسہ ہو جائے کچھ نہیں پتا سٹریٹ لائٹ جنتہ کی لئے بند ہیں سڑکوں پہ نہیں ہیں اور جمعے دار دکاری جو ہیں ان کے بنگلے چمچمہ رہے ہیں ان کے لئے لائٹ پہنچ جاتی ہے لیکن جنتہ کی لئے دینے کو نہیں ہیں پوری طرح سے اندھیر نگری جو مچی ہوئی ہے اس کا اداران جو اندھیری سڑکیں ہیں سر بہت خراب ہے ہر جگہ اندھیرہ پڑا ہے اتنا ویستہ چورہ آیا ہونے کے بعد بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرہ مچا ہوا ہے نہ ہی کوئی چیزیں دیکھتی ہیں نہ ہی کوئی سائن بورٹ دیکھتے ہیں پورجا منتری کا کہنا ہے کہ سرکار سٹریٹ لائٹ کو لے کر چنتت ہے اور اس کا سمہ دھان کیا جائے گا سٹریٹ لائٹ کا صحیح کرنا اس چیتری نگرنیگموں کا کام ہوتا ہے جس نگرنیگم ایریا میں وہاں کے نگرنیگم ایریا کے آیوکت کو وہاں کے جنپردیزی بھی چنتہ کرتے ہیں اور ٹھیک ہو پورے پردیش میں آپ کرے گے نہیں یہ پردیش ہمارا میرا کرتا میں اپنے چھتر میں ہوں وہاں کے جنپردیزی اپنے سب جگہ کسا جگہ ہیں اور جب شکایت ملتی ہے اس کو دور کرتے ہیں اب سمادھان کب ہوگا اس کا کچھ نہیں پتا ہے جنتہ ہے پریشان ہو رہی ہے بورٹ تو مل گیا ہے اب چار سال تک آسپاسن سے کام چل جائے گا پھر چناو آئیں گے تو جنتہ سے رام رام کرنے جائیں گے اور پھر بادوں کی ایک نئی کہانی سنا دیں گے جنتہ ہی تو ہے کیا فرق پڑتا ہے تو آپ نے مدیہ پردیش کے دو بڑے شہروں کا حال دیکھ لیا پہلا اور آزدھانی بھوپال کی ہی تصویر آپ نے دیکھی کئی بڑی سڑکیں جہاں لگاتا ٹریفک چل رہا باوزود سٹریٹ لائٹ بند ہیں اور ایک دو نہیں بلکی درجنوں ایسی سڑکیں ہیں رازدھانی بھوپال میں جو اسی انداز میں جہاں دے رہا ہے جو لگاتار ہاتھوں کو نیوتا دے رہی ہیں اپرادھوں کو نیوتا دے رہی ہیں اور اورجا منتری کا شہر گوالیر کا حال بھی آپ نے دیکھا وہاں بھی کچھ ایسی سڑکیں ہیں جہاں پر نظر نہیں آ رہی سٹریٹ لائٹ بھوپال میں ہی اگر کئی سڑکیں اندھیری ہیں کئی سڑکیں کہیں کہ لائٹ ہی نہیں ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو یہ تو پھر بہت ہی بڑی ویڈمبنا ہے اب بلکل پرشاند آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ رازدھانی بھوپال کا سب سے مکھے چھو رہا ہے بورڈ آفیس چھو رہا ہے یہ بھوپال کے بلکل بیچ میں ہے اور یہ پورے شہر کو جوڑنے کا کام کرتا ہے کہیں دور درہ اس کے چھیتر میں جانا چھوڑ دیجئے بھوپال کی سڑک دیکھ لیجئے بورڈ آفیس چھو رہا ہے آپ کو یہاں پہ تصویر نظر آ جائے گی آپ کہیں اور نہیں کھڑے ہیں یہ بورڈ آفیس چھو رہا ہے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کس طریقے سے رینگتا ہے جہاں پر رفتار سب سے تیز ہونی چاہیے یہاں سے ایک کلومیٹر دور رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن ہے جس سے ورلڈ کلاس بنایا گیا ہے ایم پی نگر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر آپ سڑکوں کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری استیتی میں ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو روزانہ یہی سے آنا جانا کرتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے بطلب بلکل بھوپال کے بیچوں بھی سب سے کمرشل یہ زون ہے اور یہاں پر اتنے بری حالات جی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے مین علاقہ ہے ابھی آپ ڈی بی مول کے سامنے کھڑیں اور آپ یہاں کی حالت دیکھئے کتنے زیادہ گڑے روز یوہ پریشان ہے روز یہاں ایم پی نگر پورا کوچنگ کا ایریا ہے ہمیں روز یہی اپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اور ایسی اس تیتی کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اور رہی حالت یہی کی نہیں آپ پورے ہوشنگاواد روڈ پہ جا کے دیکھیں گے پورے ہوشنگاواد روڈ کی حالت یہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے بھوچپر جو جنتا جاتی بھوچپر والے روڈ پہ اگر جنتا جاتی ہے تو وہاں پہ آئے دین ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے سیب اینی گڑڈ ہوئی وجہ سے اب اس کی جمداری کون اٹھائے گا پرساشن اٹھائے گا واسو ایسے بھی ایک طرف گڑھے ایک طرف گڑھے دوسری رات میں اگر لائٹ نہ ہو تو پھر کریلا اوپر سے نیم چڑا چلے گی اس کے بعد ان کی روڈ نہیں چلے گی یہی ستیتی ہے یہی ستیتی سے یووہاں روڈ پریشان چل رہا ہے روڈ ہی ستیتی فیس کر رہا ہے آئے دن دھر رکھنا ہو رہی ہے اور اس کے جمداری اٹھانے کوئی نہیں جن پرتنی تھی آتے ہیں کہ یہاں پہ کبھی حالات دیکھنے جو جن کو ووڈ دے کے جتایا ہے کہ لوگ کتے پریشان ہو رہے ہیں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ رہتا ہے بہت دنوں سے یہ روڈ ایسے ہی ڈلی ہے ساشن پرشاشن کا کوئی دھیان نہیں دیتا یہاں پہ سب لوگ بس ایسے ہی ستی تھی دو تین سال سے ایسے ہی ستی تھی کنسکسن پہ کنسکسن ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو پریشان ہی ہو رہی ہے اب بھلے ہی کام چل رہا ہے سرکار کر رہی ہے کام پر ان پہ بھی دھیان دینے چاہیے ان گھٹوں پہ بھی تو دیکھیں یہ پریشانت رازانی بھوپال کے لوگ ہیں جو سافتور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ کتنے زیادہ کراب ہیں جو اس کو کسی نہیں پریشانیوں کا یہ بڑی پریشانی ہیں اور ایسے میں اگر جب رات ہو اندھیرہ ہو اور لائٹ نہ ہو تب پھر کیا استحتی ہوگی یہ واقعی سوچنے والی بات ہے واسو واسو آواز آپ تک پہنچ رہے ہیں شاید واسو تک آواز نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم دوبارہ واسو سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ واقعی اپنے آپ میں سوال ہے کہ جب رازدھانی کی مین چورہوں پر چوک چورہوں پر اگر لائٹنگ نہیں ہے سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر عام جنتہ حادثے کا شکار کیوں نہیں ہوگی واسو چورے ہمارے ساتھ بنے ہوئے واسو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بلکل پرشاید بلکل واسو دراصل آپ تصویریں بھی دکھا رہے تھے خراب سڑکوں کی جگہ جگہ گڑھیں ہیں دوسری طرف ایسی بھی سڑکیں ہیں جہاں پر گڑھوں کے ساتھ ساتھ لائٹیں بھی نہیں ہیں یعنی کی اندھیرہ اگر رات ہو جائے تو پھر آپ کے سامنے دگنی چناؤتی ہے سڑکوں کو کھوجنا بھی اور راستے کو کھوجنا بھی اندھیرے میں بلکل ٹھیک کا پرشانت آپ نے اور ایسا ایک دو علاقے میں نہیں ہے بھوپال کے ہر علاقے میں یہی حال ہے اور پھر سے میں وہی اگزامپل آپ کو دوں گا جہاں پہ ہم موجود ہیں آجائے آپ کو دکھائیں گے جرہاں پہ اوپر کیمرہ گھما کے کہ یہاں پہ آپ کو ایک بھی سٹریٹ لائٹ نظر نہیں آئے گا یہ بھوپال کا سب سے مکہ علاقہ ہے آپ دیکھ لیں جی بورڈ آفیس چورائے پہ لائٹ نہیں ہے یہاں پہ ابھی تو ٹھیک ہے تھوڑی سی جو نیچرل لائٹ ہے وہ ابھی بنی ہوئی ہے لیکن اپ سے ایک گھنٹے بعد جب جو سورج ہے وہ پوری طرح سے ڈھل جائے گا اور جب اندھیرہ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو لائٹ تک نہیں دیکھنے کو ملیں گی اور وہانوں کی لائٹ کے برو سے یہاں پہ جو ٹریفک ہے وہ رینگتا ہوا نظر آئے گا ایک طرف میٹرو سٹی بنانے کی تیاری لیکن سرکی دن سے نہیں بن پارے گا شیبل بہانوں کی لائٹ کے سہارے یا کہیں یاتری آگے بڑھتے ہیں شکریہ آپ کا واسو پوری باتچیت کے لئے تصویروں کو دکھانے کے لئے تنوات اور بات بابا مہاکال کی نگری اجین کی کریں گے یہاں بھی کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹ بند پڑی ہیں جس کے کارن لوگوں کو پریشانی ہو رہے ہیں کئی بار شکایت بھی کی جا چکی ہے لیکن ہر بار لوگوں کو آشواسن کی سواہ کچھ نہیں ملا لوگوں کا کہنا ہے کہ اندھیر کے کارن ہر دن ہاتھوں کا ڈر بنا رہتا ہے سڑک پر گڑھوں اور سٹریٹ لائٹ بند ہونے سے پریشانی ڈبل ہو گئی ہے بابا مہاکال کی نگری اجین کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے سٹریٹ لائٹ بند ہے سڑکوں پر اندھیرہ پسرا رہتا ہے اس کا کھامیازہ لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے نیوز ایٹین کی ٹیم نے گراؤنڈ زیرو پر سٹریٹ لائٹ کو لے کر پردال کی نگر نگم کی انجینئر کا کہنا ہے بارش کی بجے سے پریشانی ہو رہی ہے تین ہجار دو سو نئی سٹریٹ لائٹ آئی ہیں جس میں سے دو ہجار لائٹ لگ چکی ہیں بارش کا ٹائم ہے اور ہوا کی جوکے وغیرہ بھی چلنا ہے جس کے کاران سے دوز کنیکشن وغیرہ بھی ہو جاتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھیکاری جو لائٹ دوزارنے والوں ہیں وہ سامنے پہ دھیان نہیں دے پاتھنے مینٹیننس پہ دھیان نہیں ہوتا ہے اس کی کاران نہیں سمجھ جاتا ہے نہیں مینٹیننس تو ہو رہا ہے ایسی بات نہیں یہ تھوڑی بہت کمی ہوگی نئی لائٹ لگائی گئی ہیں برانی لائٹ بھی ہیں پھر بھی شہر میں اندھیرہ ہے کئی علاقے ہیں جہاں شام ہونے کے ساتھ ہی اندھیرہ بسر جاتا ہے دیواز روڑ اندور روڑ آگر روڑ ایم آر فائپ روڑ مکسی روڑ اندرانگر دیواز گیٹ سے چامنڈا ماتا مندی سیویل اسپتال کے آس پاس سٹریٹ لائٹ بند ہے جس کے کارن یا ہر دین سام ہوتے ہی اندھیرہ دکھائی دیتا ہے نگر نگم کی مہابور مکیش ٹٹوال کا کہنا ہے کہ سکایت ملنے پر تورنت کاروائی کی جاتی ہے جہاں بھی سٹریٹ لائٹ بند ہے ان کو چالو کرائی جا رہا ہے لائٹوں کی سکایت آتی اور بارس کے سمیں سوڑی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اسی لیہا ہمارے سارے عدیتاریوں کو پوری ٹیم کو لے کر کے میں سویم مجھنگ کی سنڈکوں پر نکلا ہوں اور جہاں بھی سٹریٹ لائٹ ہے بند ہے ہم نے سمجھے چالو کرتے باہر ہے آپ نے ہم دیکھا کہ سب لائٹ ہے بند ہے تو کئی جھاڑ کی ڈگال گرنے کارن کیبل ٹوٹنے کارن یا تو جھوڑی موکی پرام ان کو لے کر کے اسی پرکار سارے سہر کی لائٹ کو دیکھیں گے اور تورنت چالو کریں گے اسٹریٹ لائٹ کو لے کر نگر نگم کرمچاریوں کی لاپرباہی بھی سامنے آئی ہے سمجھے پر مینٹینس نہیں ہونے سے اسٹریٹ لائٹ خراب پڑی ہے ایسے میں اندھیرے کے کارن لوگوں کے ساتھ چوری لوٹ اور ہاسوں کی آشنگ کا بنی رہتی ہے اجین سے اجی پٹبا نیو سیٹین اجین شہر کی کتنی بھی سڑکیں ہیں چاہے وہ ہائیوے ہو چاہے پھر وہ سیٹی کا چھیتر کیوں نہ ہوں جگہ جگہ اسٹریٹ لائٹ بند پڑی ہے کیونکہ ہم لگاتار دیکھتے آ رہا ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ بند ہونے کارن تابعی سمجھے سامنے کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں مدھے پردیس میں ادھک تر جگہ یہ سمجھے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے اجی پٹوا نیو سیٹین مدھے پردیس مہاکال کی نگری اجین جہاں اجین کی بھی کئی سڑکیں ہیں جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں کئی جگہ سٹریٹ لائٹ بند ہیں تو کئی جگہ سٹریٹ لائٹ میں جو لائٹ لگی ہوئی ہیں وہ فیوز پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ مہاکال نگری اجین کے مہا پور مکیش ٹیٹوال جی ہم سے جڑے ہیں مکیش ٹیٹوال جی آواز آپ کو مل رہی ہے مکیش جی مہاکال کی نگری وشف بھر سے ہم کہیں یہاں پر دھارمک پریٹک آتے ہیں شرط دھالو پہنچتے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ سڑکیں ایسی ہیں کہا جاتا ہے جہاں پر اندھیرہ پسرا رہتا ہے رات ہوتے بارش کے قرارے کچھ تبستہ آتی ہے لیکن ہم نے لائٹ میں بڑا کام کیا ہے ابھی ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی لائٹ جو مہاکال والا ہمارا لائٹوں کی تکاہت آ رہی جن کے دو کروڑ روپے کا ہمارا لائٹ کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کے کام بھی چل رہے ہیں لیکن مکیش ایک بار لائٹ لگا دی جاتی ہے لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج لگتا ہے کہ مینٹیننس کا ہوتا ہوگا کہ بھئی ایک بار لائٹ فیوز ہو گئی آپ کو ترن سمیں رہتے ہیں اسے چینج بھی کروانی ہے ابھی ہم نے جو لائٹیں لگا ہی ہیں ایک مات رشاہ سیر تھا جو سمیں سے پورا شہر میں ایل ای ڈی لائٹ بھی ہے اس قرآن سے سب کو بینج بھی کیا جارہا ہے اور جو خراز ان کو ترنٹ بدلا بھی جارہا ہے شکریہ مکیش جی نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے آپ کا سواباوے کے ناکیول رازدھانی بھوپال بلکی اوجین اور گوالیر تمام ایسے بڑے شہر جو لائٹ سے یا کہیں کہ سٹریٹ لائٹ پر اندھیرے سے جوج رہے ہیں اور خاص طور سے عام جنسہ کو پریشانی کا اس سبب بھی بنتا ہے برحال ہمارے اس خاص پروگرام الارم میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت مسکران